بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائی ہونگی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کے اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے کہ سعودی ریبیا میں چوبیس پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا ہے ایک بڑا گرو گرفتار کیا گیا ہے ایک دو تین چار پانچ بندوں ایسی کی تو ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہتا ہوں یہ چوبیس بندوں کا ایک ساتھ گرو گرفتار کیا گیا ہے اچھا یہ خارکی بھائیوں کو جو کہ غیر ملکی بھائی یہاں پر مقیم ہے جن میں خاص کر پاکستانی ہم پاکستانی مقیم ہیں ہم کو ہی چونہ لگا رہے تھے اچھا ان کے مطلق آپ کو میں ڈیٹیل سے آگے بتا دیتا ہوں ان کے قبضے سے یعنی کہ ان کے بھائی ان کی تفتیش کے دوران پتا چلا ہے کہ پینٹیس میلین ریال کے قریب انہوں نے ابھی تک لوٹ مار کی ہے سعودی ریبیا سے غیر ملکیوں سے سعودی حضرات تو ان کے قبضے میں آتے ہی نہیں ہوں گے یہ تو کنفرم بات ہے اچھا اس سے پہلے یہ فراد کیا کرتے تھے میں نے ایک لائی مجھے جب ان کی طرف سے ایک ویڈیو آئی تھی ایسے ہی کسی گروپ کی طرف سے یا انہی کی طرف سے ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرتا ہوں اسی ویڈیو میں اس کے بعد آپ بھائیوں کو سوری تھوڑی ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں ان کے فراد کے متعلق اور ان کی گرفتاری کے متعلق ہیلو اسلام علیکم والیکم جی سارا بھی بتائیں کیا کرنا ہے کارڈ میں نے پکڑ لیا ہاتھ میں کون سا نمبر آپ کو لکھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے آگے ٹھیک ہے اس پر کیا کروں سار اس نمبر پر کیا کرنا ہے ہلو جی سار آپ کو اس نمبر پر کچھ نہیں کرنا ہے یہ جو آپ کا ایٹیم کارڈ ہے نا سر جی ہلو جی سار جی یہ بند ہو جائے گا اگر آپ اسے اپ ڈیٹ نہیں کروائیں گے تو ٹھیک ہے سار ابھی ہمیں اپ ڈیٹنگ نمبر دیکھیں سر ٹھیک ہے ابھی اپ ڈیٹنگ نمبر مسئلن کارڈ میرے پاس ہے میں آپ کو اپ ڈیٹنگ نمبر کیسے دیکھوں سر یہ آپ نے ہمارے سپروائزر سے بات کریا اور جی سر آپ اپنے ایٹیم کارڈ کو ویری فائف نہیں کروائے ہیں اپ ڈیٹ نہیں کروائے ہیں کہ مسئلش کو چالو رکھنا چاہ رہے ہیں بلو کروانا چاہ رہے ہیں آپ سار چالو رکھنا چاہتے ہیں سر چالو رکھنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو اپ ڈیٹنگ نمبر بتا رہا ہوں ایٹیم کارڈ کو ہاتھ میں بگھریں ایٹیم کارڈ کے opر یہ نمبر چیک KNO Ric serious ایٹیم کارڈ آپ کے پاس 588-50-50-9191 ٹھیک ہے سارا لکھا ہوا یہ ٹھیک ہے ایک میٹ میں آپ کو بتاتا ہوں 9-1 9-1 کے سارا آگے ہے اڈی مڈی تیری مہاں آدھی سوری یار بیسے ان کو گالی ایسے نکالنی چاہیے آگے ویڈیو شروع کرتے ہیں میں آپ کو آگے بتاتا ہوں جی تو ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہے ویڈیو میں آپ نے دیکھا میرے دوست کو کالا ہی بیٹھے ہوئے نسی بی بگیرہ عال راجی بینک بگیرہ ایمو کے اوپر لکھا ہوتا ہے پہلے یہ آم ہمیں آئی دی جو ہمارے موبائل ہوتے تھے بھائیو ان کے نمبر کے اوپر آتی ہوتی تھی بعد میں ان لوگوں نے بولا جب ہر بندہ ایمو یوز کر رہا ہے ورسپ یوز کر رہا ہے تو یہ ایمو کے اوپر کالنے شروع کر دیا آپ میں سے بہت سے بندوں کو بہت سے بندوں کو ہر بندے کو کبھی نہ کبھی ایک سے زیادہ مرتضی ضرور کالے آئی ہوں گی اس کے متعلق آپ کا دو لاکھ کا پانچ لاکھ کا دس لاکھ ریال کا انام لگ گیا آپ ایسے کریں ویسے کریں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں یہ گروہ ہے جی وہ جو ہمیں کال کرتا ہے بعد میں ہم سے ہمارے ایٹی ایم کارڈ جو ہمارے پاس تطفے کا ہوتا ہے یا انراجی کا ہوتا ہے یا ان سی بھی والوں کا ہوتا ہے کسی بھی بینک اکاؤنٹ کا آپ کے پاس اگر کارڈ ہے تو اس کا بھائی یہ کون نمبر جو ہوتا ہے وہ بینک اکاؤنٹ وغیرہ اوپر لکھا ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں اس کے بعد سے آپ سے پاسورٹ پوچھتے ہیں بندے کو بتاتے کیا ہیں کال میں بقائدہ آپ نے خود سے سن بھی لیا ہوگا کہ ہم آپ کا بھائی کارڈ وغیرہ اپڈیٹ کرنے والے ہیں جب پتہ چل جاتا ہے اس کے بعد سے اس کے اکاؤنٹ میں جتنی رقم ہے وہ نکال لیتے ہیں کہ نہیں ملتی ہے تو پاکستان تک یہ پہنچ جاتے ہیں میں نے ایک ایسا واقعہ بھی دیکھا ہے کہ اس بندے سے بعد میں ان لوگوں نے پاکستان میں موجود اس کے بھائی جو ایٹی ایم وغیرہ کا کارڈ کا نمبر تھا ان کے گھر والوں کا وہ پتہ کیا تھا اور پاکستان تک ان لوگوں نے کاروائی کی تھی کہ ہمارے ہاتھ کچھ لگ جائے لیکن اس کے قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گیا اچھا یہ ریاعت سے یہ گروہ گرفتار کیا گیا ہے چوبیس پاکستانی اچھا حیرت والی بات یہ میں دیکھ رہا ہوں ان میں ایک بھی بندہ نا تو بنگالی ہے نا انڈین ہے نا کسی اور کنٹریگ ہے چوبیس کے چوبیس پاکستانی گرفتار کیے گئے ہیں یہ گروہ یہی کام کر رہا تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے پینٹیس میلین ریال کے قریب ابھی تک یہ لوٹ چکے ہیں ہم عمام سے اور موبائلوں کی تعداد آپ نے یہاں پر اس کے طرح کہ شاید میں ابھی آپ کو ویڈیو بھی چلا کر دکھا چکا ہوں یہ آپ دیکھ سکھیں ہوں گے کہ موبائلوں کی تعداد دیکھ لیں ان کے پاس سے جو برامد ہوئی ہے گالمند سینکڑوں کی تعداد میں تو موبائل تھے ان کے پاس اور یہ بھائی گروہ یہی کام کرتا تھا جوٹ مار نئے طریقے روز برامد کرتے تھے دریافت کرتے تھے اس کے ثروح ہی یہ بندوں کو کال کرتے تھے اور بندوں کو لوٹتے تھے ایسے گروہ کی گرفتاری کے اوپر میں تو خوش ہوبا کیا بھائی مجھے کمیٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ